دیجئے گا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے میار تک نہیں پہنچا سایہ دیوار تک نہیں پہنچا میرے میار تک نہیں پہنچا سایہ دیوار تک نہیں پہنچا راستے ہی میں لٹ گیا منصور مال بازار تک نہیں پہنچا اور سیدھا مقتے پہ آنے کا مدہ یہ ہے کہ درمیان والا پورشن ذرا بعد میں پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھ پہ کیچڑ اچھالنے والا مجھ پہ کیچڑ اچھالنے والا میرے کردار تک نہیں پہنچا خاتین حضرات میں شاہ منصور الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ایم نائنٹی نائنٹو بی کہ یہ کیسے مزاج ہیں چار ہفتوں کی حاضری کے بعد آج میں حاضر ہوا معاملات کئی دفعہ واضح کی ہیں کہ مزدور آدمی ہوں بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں تو اس اس میں سفر ہوتے ہیں سفروں میں اکثر و پیشتر کئی جگہوں پہ سگنل نہیں ہوتے اور کئی جگہوں پہ بہت ساری مجبوریاں بن جاتی ہیں وہاں پہ پروگرام کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی مد میں جو ہے حاضر نہ ہو سکا تو مختصر میں یہ ہے کہ خاتین و حضرات اس کو درگزر کر دیا کریں میری جو غیر حاضریاں ہوتی ہیں میری جو کتائیاں ہوتی ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا کریں انشاءاللہ کوشش پوری ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہوں پسے پردہ ضرور پیش کروں اور اسی طرح سے جو پیرہ نارمو شو ہے کوئی لوکیشن اگر ایسی میرے ہاتھ چڑ جائے تو انشاءاللہ چوکتا نہیں ہوں اور اس پہ ضرور جانے کی پوری پوری صحیح رکھتا ہوں تو خاتین و حضرات انشاءاللہ ابھی عید کے ان دنوں میں اگر میں جلد فارغ ہو گیا تو ایک لوکیشن ہے ایک محل ہے ابھی اس کا نام نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ وہاں بھی سنا ہے ابھی جا کے دیکھیں گے آپ کے ہمراہ لائیو کی کوشش کروں گا کہ وہاں پہ جو بتایا جاتا ہے کیا ہمارے ساتھ بھی وہی حالات و واقعات پیش آتے ہیں یا پھر یہ سب کچھ سنا سنایا ہوتا ہے ڈیٹھ سو سال پرانا وہ محل ہمارا منتظر ہے انشاءاللہ اور جلد وہاں پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا تو ابھی لاہور میں موجود ہوں اور میرے بہت پیارے بھائی سید صلاح الدین صاحب ان کے ہاں موجود ہوں ہیں الحمدللہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا بریانی اپنے ہاتھ سے بنائی کیا خوبصورت سریلی بریانی بنائی اور بہت بڑیا اور بہت عالی بہت امدہ تو افضل عابد بھائی بھی میرے ساتھ ہیں چونکہ وہ سچ کیا ہے کہ ٹیم کے بہترین میمبرز میں ان کا شمار ہوتا ہے الحمدللہ تو لاہور میں آؤں اور عابد افضل بھائی میرے ساتھ نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے اللہ کی طرف سے خیر تو سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا سید صلاح الدین پیارے بھائی کا اور پھر عابد افضل بھائی کا جنہوں نے اتنی محبت کے ساتھ جب بھی آتا ہوں تو چھاؤں کر دیتے ہیں اور بھرپور ساتھ دیتے ہیں عابد افضل بھائی کو آپ نے گھوست ٹاؤن جھوڑ موٹ کی گھوست ٹاؤن جو کہ ٹھوکر نیاز بیک کے بلکل ہی ساتھ خان کا اڈہ ہے کالی بنگر میں بھولتا نہیں ہوں خان بس سرویس کا اڈہ ہے اس کے بلکل سامنے ایک سرکاری آفیس جہاں پہ لائسنس وغیرہ کا اجراہ ہوتا تھا اور سکول تھا وہ وہاں پہ ٹرائی اور سکھلائی بھی ہوتی تھی تو یہ اتنے کمزرف اور نہ ہنجار لوگ ہیں پہلے اصد گیا پھر اس کے بعد جناب علی اس کو ہم نے ایکسپوز کر دیا پھر مشارف فاروقی جو ہے تو وہ بھی چلا گیا پتہ نہیں یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں مطلب پاکستان دہشتگردی کے حوالے سے اپنی ایک شناخت رکھتا ہے اور ابھی یہ گھوست ہنٹنگ کے حوالے سے مطلب گھوست ٹاؤن کے حوالے سے بھی یہ اپنی شناخت آپ جیسے یہ جو جھوٹے گھوست ہنٹر ہیں فیک گھوست ہنٹر ہیں ان کی وجہ سے یہ بالکل اس طرف جا رہا ہے بلکہ کئی احباب فان کرتے ہیں کئی احباب میسیجز کرتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ کیا بنا رہے ہیں پاکستان کو اتنے جن آگئے ہیں جن اتنے فارغ ہیں اور کیا جن واقعی یہی کچھ کرتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے نہ تو پاکستان میں اس قدر جنات ہیں بلکہ میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی اللہ نے جب اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارنا تھا تو اس سے پہلے اللہ پاک نے زمین کو فرشتوں کے ذریعے سے صاف کروا دیا تھا ان کو جنگلوں میں پہاڑوں میں ریگستانوں میں ویرانوں میں ان کو دھکیل دیا گیا تھا لمبی چوڑی ایک جو ہے یہ حقیقت ہے بیان کرنے میں کافی سارا وقت صرف کر دوں گا خاتین و حضرات کوشش یہ ہوتی ہے سچ کیا ہے کہ ٹیم کی آپ کے سامنے وہ چیزیں لائی جائیں آپ کے سامنے وہ کچھ بتایا جائے جو کہ حقیقت پہ مبنی ہو صرف وہ تمام احباب جو صرف پروگرام دیکھنے پہ اصرار کرتے ہیں آپ کا یہ دیکھنا آپ کا یہ ہمارے ساتھ محبت یہ خلوص ہماری جاگیر اور ہمارا ورثہ ہے ہماری طاقت ہے مگر ایک چیز کو یاد رکھئے قریباً چھ ماہ ہونے والے ہیں میں پیرانارومل شور نہیں دے پایا مجھے قط ان کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بندش کر دی ہے کسی نے آپ سامجھ رہے ہیں نا قط ان کوئی یہ نہ سمجھے شاہ منصور کی بندش کوئی نہیں کر سکتا بلکہ کسی بھی انسان کی کوئی بندہ بندش نہیں کر سکتا چونکہ جو ہاتھ جو معاملہ میرے رب کا ہے رب کے معاملات ہیں ان میں انسان قط ان کسی کو اللہ کو نہیں روک سکتا اور کسی کو اس طرح سے مطلب کے تقریف اعضاء نہیں پہنچا سکتا تو خاتینوں حضرات ابھی چار ہفتے سے میں پس پردہ بھی نہیں کر پا رہا تو مجھے ایک میسیج آیا بڑا فنی سا میسیج تھا کہ شاہ صاحب دیکھا آپ کی بندش کروا دی نا اگلوں نے تو ایسا ہرگز نہیں ہے با خدا میری بندش کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کی بھی بندش کوئی نہیں کر سکتا ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی رب تعالی نے کوئی ایسا کلمدان کسی انسان کے ہاتھ میں دیا ہوئے کہ کوئی بھی اٹھ کر کے کسی کے بھی معاملات کو رزق باندے رشتہ باندے اور فلانٹ امکان ایسا ہرگز نہیں ہوتا رب کی بنائیوی جو قدرت ہے اس کا جو سسٹم ہے سپر ڈوپر سے بھی اوپر کی پاور کا نام جو ہے قدرت ہے اور ایسا نہیں ہوتا تو اس پیارے بھائی کے نام کے میری بندش نہیں کر سکتا کوئی مصروف تھا اس کی وضاحتیں پہلے بھی کر چکا کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کئی کئی ہفتے یا کئی ماہ میں آپ کو شو نہ دے پاؤں تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے چونکہ میری لائف میرا جو سسٹم میرا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ سفر در سفر اور پھر سفر تو دشتنوردی حصہ میں ہے سو خاک چھانتے ہیں اور چھاننا ذرا موٹا لگا لیا ہے باقی جو ہے نا کچھرا جو ہے نا وہ جو بچے گا اس میں سے پھر ایک دفعہ دیکھنے گے تو خاتین و حضرات اللہ کی امانو آپ پال کر سکتے ہیں کافی دنوں کے بعد میں پیش ہوا حاضر ہوا گلا شکوا بلکل نہ کیجئے گا اس مد میں ٹائمز آیا ہوگا چند منٹ کی حاضری کے طور پر حاضر ہوں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد اپنے معاملات جو ہیں کامکاش کے حوالے سے وہ ہیں اور ان کو دیکھنا ہے نمبر میں آپ کو بیان کرتا چلوں آپ اس پہ مجھے کال کر سکتے ہیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں ویٹس اپ کرنے سے پہلے آپ ٹربو وی پی این آن کر دیجئے گا میں بھی ابھی آن کر رہا ہوں جیسے جیسے مجھے یادہ رہا ہے معاملہ تو اس کے بعد خاتین و حضرات جب آپ کی کال مل جاتی ہے تو پھر تحمل اور تدبر کا نظام بنایا کریں میری طرف دھیان کر لیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ مختصر جامع بات ہو کسی شو کے بارے میں آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ صلیقہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے دائروں میں بات ہو عزت عبرو کے ساتھ بات ہو وہ جو بھی ہیں آخر انسان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں کیا ہوا انہیں کلمے کی حرمت اور اسلام کی جو کیا کہنا چاہیے کہ اسلام کی جو سرفرازی اور سربلندی ہے اس سے وہ نابلد ہو گئے اور اسلام کی جو ہے بدنامی کا باعث بننے ہے پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہماری بات ان کے دل میں اتر جائے اور وہ صرف ڈالر اور ریٹنگ کی خاطر جو ہے یہ بکواس بازی یہ فیک شو کرنا چھوڑ دیں خاتین و حضرات ان چھے مہینوں میں جب میں شو نہیں دے پایا آپ کو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ مجھے آفر ہوئی کہ آپ یہاں پہ آکے شاہ صاحب اپنی من پسند کا شو کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے مگر اس میں قطعن سچ کیا ہے کہ ٹیم کا یہ وطیرہ ہے اور یہ وطیرہ رہے گا انشاءاللہ اللہ کہ آپ کو جھوٹ تو دکھانا نہیں ہے اگر ہوا تو سچ پیش کرنے کے نہیں ہوا تو پھر سبر کر لیجئے گا اور میری اور ان تمام افراد کی جو ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں خوش بقتی اور ہمارے لیے جو ہے بہت خوشی کی بات ہے ہمارے لیے بہت ہی جو ہے بہترین بات ہے آپ کا اعتماد ہمارے اوپر ہم شو نہیں دے پارے مگر ہماری جو ہے مطلب تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کم نہیں بے شک سلو سلو ہم جو ہے رن کر رہے ہیں مگر اللہ کی مربانی سے الحمدللہ سچ دکھانے والا اور سچ کے بارے میں بات کرنے والا جھوٹ کو ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا لٹکا دینے والا صرف ایک ہی چینل آپ کو پاکستان میں ملے گا جس کا نام ایس ایم نائنٹی نائنٹی بھی ہے اور بندہ فقیر آپ کا خادم حکیم فقیر شاہ منصور الحق انشاءاللہ اپنی پوری کوتائیوں کے ساتھ آپ کی کچھاری میں پیش ہو جاتا ہے سب سے پہلے اپنے شو رکھتا ہوں میرے کسی شو پہ آپ کو اعتراض ہو آپ اسے بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھیں کہیں پہ آپ کو لگے فیک ہے تو میدان میں آ کر کے ثابت کر دیجئے گا انشاءاللہ رب فوٹیج پڑی ہویا ہے رب فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کے جو تحفظات ہیں سر آنکھوں پہ اور اگر ہے کسی میں ہمت تو اپنی رب فوٹیج رکھیں میدان میں یا پھر جتنے بھی شو کرنے والے ہیں ان کو پہلے بھی میرے بہت سارے چیلنجز ہیں اور آج بھی ایک چیلنج لے کے آیا ہوں اگر کسی میں ہمت ہے تو اپنی رب فوٹیج کو منظر عام پہ لے کر کے آ جائے اچھا چلیے آپ پہلے میرے شو دیکھ لیں میرے شو کی بات کریں کہ فلان کی جو ہے فوٹیج آپ منظر عام پہ لے آئیں تو خاتین و حضرات پاکستان میں بڑھتے ہوئے یہ جو گھوست ہنٹنگ شو ہیں ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ ہر بندہ کیمرہ اور جنابی علیہ لائٹ اٹھا کر کے مطلب ریٹنگ کے چکر میں اور اپنی شوکہ شاکھی کے چکر میں وہ نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کے بہت سارے جو ہے معاملات کرتے ہیں بہت سارے چیزیں ایسی جو کہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے جو ایکٹیویٹی دکھائی جاتی ہے مطلب یہ سیرے سے ہے ایسا ہے ہی نہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ایک خالی بورا مطلب کہ پلاسٹی کا ایک خالی بورا جس کا وزن پچاس گرام بھی نہیں ہوگا بلکہ پچیس گرام بھی نہیں ہوگا وہ زمین پہ گھسٹ کے جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور دروازہ اکھڑ جاتا ہے ان دونوں چیزوں میں آپ ذرا مطابقت دیکھئے گا کہ وہ بورا وہ خالی بورا پلاسٹی کا جو کپڑے کی مانند ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا پورا وہ زمین پہ گھسٹ کے جاتا ہے اور دروازہ چگار میں سے اکھڑ جاتا ہے کیا بکواس ہے یار کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مطلب آپ کے جنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بورے کو اٹھا دیں یا پھر جہاں پہ یہ خالی بورا آپ دکھا رہے ہیں وہاں پہ مکعی کے جو ہے اور بھی بھرے وے بورے پڑے ہیں میں اتنے ناتماد جن ہیں بچارے جو ہے وہ ایک بورے کو نہیں اٹھا سکتے تو یہ سب کچھ آپ جب ذہن لڑائیں گے تھوڑا سا مطلب غور و فکر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئے گی پھر ایک چیز اور بڑی معنی رکھتی ہے بار بار میں نے اس کا ذکر کیا عاصف علی اسی بہانے سے چلیے آپ کا ذکر بھی کر دیتا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ رییکشن دیتے ہیں اور آپ نے میرے شو کے متعلق جو میں نے شوک اجام کے ساتھ کیا تھا جو میرا مکس نائن پہ آخری شو تھا اس کے بعد میں نے اس چینل کو چھوڑ دیا تھا وہ اس کی میں وضاحت کر چکا کیوں چھوڑا تھا کیسے چھوڑا تھا وہ ساری وضاحتیں ہو چکی تو اس پہ آپ نے انگلی رکھی تھی اور جب آپ آپ نے اس پہ انگلی رکھی شوک اجام نے آپ کو سٹرائک دے دی آپ نے میرے شو کو عاصف علی کیوں نہیں اٹھایا جب میں آپ کو ابھی لائف کہہ رہا ہوں آپ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں قسم دیتا ہوں میں آپ کو سٹرائک نہیں دوں گا آپ جب آپ کا دل چاہے میرا جتنا آپ کو کلپ چاہیے آپ پورے کا پورا شو لگا لیں میری طرف سے آپ کو سٹرائک نہیں آئے گی شوک اجام کی طرف سے آپ کو سٹرائک آئی ساتھ آپ نے جو مجھے ایکسپوس کیا ہوا تھا آپ نے وہ شو بھی ڈیلیٹ کر دیا مجھے دکھ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ قد آپ کا بڑا ہے مگر دل سینے میں بہت چھوٹا رکھتے ہیں بڑا سا دل کرتے میرا کلپ آپ ڈیلیٹ نہ کرتے میں آپ کو سٹرائک نہیں دینے والا نہ میرا ارادہ تھا نہ میرا ارادہ ہے آپ پہ افسوس یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس ہاتھ پہ آپ کے قرآنیں کریم پڑا ہوتا ہے سامنے آپ کے لیپ ٹاپ پڑا ہوتا ہے اور آپ بڑے بہترین انداز میں بڑا جینمن شو تھا آپ اپنی جناب علی ملفوزات اس پہ سٹم کرتے ہیں ان کے شو پہ ان کے جھوٹ کو آپ جو ہے سچ میں بدلتے ہیں آپ کو حیاء کرنی چاہیے عاصف علی سامنے قرآن رکھے اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے آپ مسلمان ہیں آپ پھر کہیں گے کہ میں سخت لفظ بولتا ہوں جی ہاں میں سخت لفظ بولتا ہوں مگر میں کھرا بولتا ہوں آپ سامنے قرآن رکھے آپ ان کے شو کو جو ہے مہریں لگا رہے ہیں کہ یہ بڑی جینمن ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جی یہ بڑا جینمن سین تھا یہ بڑا فریم میں آ رہا ہے یہ پل فریم میں آ رہا ہے یہ جو ہے ون گو شوٹ ہو رہا ہے یار کیا ہے یہ ون گو شوٹ آپ دیکھیں یہ ڈرم ہے مثال کے طور پر آپ نے ابھی ایک شو ایکس پوس کیا تھا میں کسی کی ویڈیو نہیں چلاتا میں تو آپ کو باتوں سے سمجھاؤں گا چونکہ میں نے جیسے دن کسی کی ویڈیو لگا دی مجھے آپ نے سٹرائک دے دی اور مجھے سٹرائک آ گئی تو یہ یوں سمجھے میرے گریبان پہ ہاتھ پڑ گیا میں کسی کی ویڈیو نہیں لگاتا میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ڈرم ہلا حاصف علی وہ ڈرم ہلا اور آپ کہنا جی پورا فریم میں ہے آپ یہ ثابت کر دیں کہ وہ پورا فریم میں ہے ڈرم میں پروگرام چھوڑ دوں گا اپنی بات کو واپس لے لوں گا مطلب تھوکا ہوا چاٹ لوں گا میں اس سے بڑی میں کوئی بات نہیں کرتا یار اتنا فریم کٹا ہوا ہے اور ادھر سے پکڑا ہوا ہے وہ ڈرم ادھر سے وہ ڈرم پکڑ گے اس کو موو کر رہے ہیں اور آپ سامنے قرآن کریم رکھ کے آپ کو شرم نہیں آتی آپ سامنے قرآن کریم رکھ کے اللہ کے کتاب کو سامنے رکھ کے آخری الہامی کتاب کو سامنے رکھ کے آپ ان کے جھوٹ پہ جو ہے مہرے لگا رہے ہیں کس لیے اس لیے لگا رہے ہیں آصف علی کہ آپ کو سکرائبر ملیں آپ کو ان کے جو سپورٹر ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں اس طرح سے دھوڑی ہوتا ہے میرے بھائی یہ چند دن کی زندگی یہ چند دن کی شہرت جو ہے یہ کسی کام نہیں آنے والی آپ سچ بولو میرے شو اٹھاؤ نا کیوں ایکسپوز نہیں کرتے آپ مجھے ریاکشن کیوں نہیں دیتے میرے شو پہ ہے کسی میں جرت میرے شو پہ ہاتھ رکھے میرے کسی بھی کام پہ ہاتھ رکھے کہیں بھی ہاتھ رکھے اور میرے کسی عمل پہ ہاتھ رکھے اللہ کی میربانی سے کہ یہ شرک کیا یا بدتی یہ کام میں بتا رہا ہوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں میں لوگوں کو اگر ہے کسی میں حمد کہیں میں نے ایسا کیا ہے تو چلیں مجھے ایکسپوز نہ کریں میدان میں بتائیں میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو میدان میں رکھتا ہوں اپنے شو میدان میں رکھتا ہوں اس کے بعد میں کسی اور کے شو کی بات کرتا ہوں تو مختصر میں یہ ہے عاصف علی سامنے سے قرآن ہٹا دو میرے بھائی قرآن رکھ کے جھوٹ نہ بولا کرو سامنے بہت بری بات ہے بہت ہی بری بات ہے میرے جو لفظ ہوتے ہیں نا آپ نے ایک لفظ پہ اعتراض کیا تھا کہ ہے کوئی حلالی میں آج بھی یہ کہتا ہوں ہے کوئی حلالی جو سچ بولے ہے کوئی حلالی جو اپنے جھوٹ کے لیے اپنے مفاد کے لیے اسلام کو نوچے نہ پاکستان کو نوچے نہ اور ان معصوم لوگوں کو نہ نوچے جو بیچارے آپ کا شو دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اگر کسی کا آدھا گھنٹا خرج کرتے ہیں کسی کا لیتے ہیں آپ نے اس کا حساب نہیں دینا حساب تو وہ بھی دے گا جو آدھا گھنٹا ضائع کر رہا ہے اور یہ میں کئی بار بول چکا ہوں کہہ چکا ہوں یہ زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جو بڑھتا نہیں ہے اتنا ہی ہے اتنا ہی رہے گا جتنا میرے رب نے لکھ دیا اس کو آپ آدھے گھنٹے کے شو میں ڈیڑھ گھنٹے کے شو میں آپ جو ہے جھوٹ بکواز دکھا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے وہ اتنے قیمتی لمحات ضائع کر دیتے ہیں اس میں وہ اپنے بچوں کی پربریش کر سکتے ہیں نمازیں پڑھ سکتے ہیں اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہیں ہیں کسی مریض کی ایادت کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو وقت تو آج کل انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ تمام احباد جو ان شوز کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں خدا کرنا چاہیے آپ تمام کو کس طرح کی انٹرٹینمنٹ ہے یار یہ کیا انٹرٹین کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کو یہ آپ کو بہکا رہی ہیں یہ آپ کو جھوٹ دکھا رہے ہیں اور جھوٹ سچ کا لباس پہنا کر کے کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور پھر اس کے پس یہ پردہ کیا ہوتا ہے اس کو میں کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں جیسا کہ مزر ملک ایک ایک ایکٹر ایک جو ہے ایک ایسا انسان جو بس میں کیا کہوں جو ہے نا ابھی سبر کرتا ہوں تو ایک ایسا انسان جس کو وضو بھی کرنا نہیں آتا تھا اور جس کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے جس کو آج بھی عملیات کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہوگی کہ عملیات کس جو ہے گھاس کا نام ہے کیسے کھائی جاتی ہے کیسے چری جاتی ہے اور جن کے معنی کیا ہیں یا پھر روحانی بیمار روحانی بیمار کو کیا کہا جاتا ہے آپ لوگوں تو وہ نہیں پتا اور آپ لوگ اٹھ کر کے جو ہے آپ علاج بھی کرنے چل پڑے ہیں اور آپ جو ہے نا دو چار سالوں میں عامل بھی بن گئے اور آپ بیک وقت سنگر بھی ہیں آپ بیک وقت ایکٹر بھی ہیں آپ بیک وقت عامل بھی ہیں آپ بیک وقت جنابِ علی جو ہے میں حساب کتاب کرنے والے بھی ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ آپ دیکھنے والوں کی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں ان کو جب آپ ان کے جھوٹ کو بار بار دیکھیں گے تو ان کا جھوٹ جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا ان کی کمر مضبوط ہوتی جائے گی تو خاندین و حضرات صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا کوئی یہ نہ سمجھے شاہ منصور پہ جادو ہو گیا شاہ منصور دیکھا جی روک دیا اگلوں نے شو نہیں کر پا رہا تو آج میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا میں جاگا ہوا مسلسل جاگا ہوا ہوں چوبیس گھنٹے ہو گیا مجھے میں سویا نہیں ہوں تو اس اس میں بالکل موڈ نہیں تھا اور یہاں پہ ایک بچہ ہے بیمار ہے دعا کیجئے اس کے کام کے لیے آیا ہوں اس کے نظام کے لیے آیا ہوں اللہ پاک اس بیٹے کو اس بچے کو صحیحت کلی عطا فرمائے اس کے لیے دعا کر دیجئے گا انشاءاللہ یہ میرا پروفیشن ہے یہی میرے باپ دادا کا پروفیشن تھا میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جو ہے میں سرے میدان جو ہے بالکل بھرے میں میدان میں میں اللہ کی میربانی سے میں کام کرتا ہوں میں کسی کو لوٹتا نہیں ہوں میں کسی کو شرک کی طرف نہیں لے کے جاتا میں کسی کو بدعتیں نہیں سکھاتا اللہ کی میربانی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کرینا ہے اسی دائرے کے اندر رکھ کر کے میں یہ سارا نظام کرتا ہوں تو اس بچے کے لیے ضرور دعا کیجئے گا اور دعا کیجئے گا سید صلاح الدین بھائی کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ اتنا محبت اتنا پیار اتنا نظام اتنی جو ہے چاہت دکھائی انہوں نے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ تشریف لائیں جی آپ آئیں ضرور آئیں تو نہیں آ پا رہا تھا تو آج موقع ملا آج ان کی زیارتیں بھی ہوئیں اور ان کی دعوت شراز سے بھی الحمدللہ سراب ہوئے فل ہوئے الحمدللہ تو دھیر ساری دعائیں کیجئے گا سلاودین بھائی کے لیے عابد افضل بھائی اپنے بہت سارے کام کا چھوڑ کے تشریف لائے تو عابد افضل بھائی کے لیے بھی دعائیں کیجئے گا عابد افضل کمنٹس میں لیکھ لیجئے گا اگر کوئی بات ہے کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ اس کو کلئر کر کے پھر اجازت لیتے ہیں جی ہاں وہی بات ہے عابد افضل بھائی کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے میرا شو نہیں آ رہا کچھ ریکارڈنگز میں نے کیم ہی ہیں مگر وہ اتنی خطرناک ریکارڈنگز ہیں اور اس میں جو ہے یوں سمجھیں کہ آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ بننے والا نظام ہے تو ابھی وہ بندے ہمارے ہاتھ نہیں چڑھے دو شو میں نے آپ کو بتایا تھا دو شو میں ریکارڈ کر رہا ہوں آمل ہیں آہ بہت سارے فیملیز کو ڈس چکے بہت سارے عزتیں پر مال کر چکے بہت سارے جو ہے مال اسباب جو ہے لوٹنے کا سبب بن گئے تو اگر ان کا نام لیا یا ایک کلپ چلایا تو وہ ہوشیار ہو جائیں گے مدہ خراب ہو جائے گا اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو وہ ابھی چلتا ہے معاملہ جیسے ہی وہ جو ہے ہمارے دام میں آتے ہیں میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گا کہ میدان میں کھڑے ہو کے میری گراج سنیے گا اور اس عامل کا عمل بھی دیکھے گا اور اللہ کی انشاءاللہ تعالی ایک ایک زیر کا اثر دکھاؤں گا میں آپ کو میں اللہ سے دینے سے جو ہے خلوص دل سے آپ کس طرح سے مصیبتوں سے جھنجٹوں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی مختصر سی دعا اس کو پڑھ لینے سے آپ کس طرح سے نحوست رجت اور جادوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں یہ سرے میدان بات ہوگی انشاءاللہ تعالی تو شو نہ دینے کا مدہ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی جگہ ہے آپ کے پاس کوئی ایسا سلسلہ ہے تو ہمیں انفارم کیجئے انشاءاللہ تعالی سچ کے آئے کی ٹیم اپنی پہلی فرصت میں وہاں پہ جائے گی اور حقیقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کرے گی ابھی عابد افضل بھائی جو ہے آہ دو سٹوریز پہ کام کر رہے ہیں آہ ایک آہ گھر جو آہ کون سے بلوک میں ہے وہ ڈیفینس میں آہ وہ گھر ہے آہ کئی سالوں سے وہاں پہ کوئی نہیں گیا اور سنا یہ ہے واللہ علم اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہاں پہ تین عامل گئے تھے دو تو آہ واپس نہیں آ سکے ایک آیا مگر وہ اپنے حواس میں نہیں تھا اور شاید مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ آج تک وہ اپنے حواس میں نہ ہے تو ہم بھی وہاں پہ جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دشت کے باسی ہیں شہر کے لوگوں یہ روح پیاسی ہمیں ورسے میں بھی دی ہے اور ہم تو وہاں وہاں جاتے ہیں اللہ کی میربانی سے جہاں آہ بہت سارے لوگوں کے پاؤں جلتے ہیں پر تو نہیں کہہ سکتا پاؤں جلتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتا ہوں اللہ کی میربانی سے اسی طرح سے لاہود گیا اسی طرح سے سیون خزانے کی تلاش والی لوکیشن پہ گیا وہاں پہ بھی آج تک کوئی نہیں جاتا اور وہاں بھی ہمیں بہت سارے فون آتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ بندہ مرا تھا گار کے اندر جا کر کے ہم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جانا آپ کے ساتھ ہے تو وہ تمام احباب جو لاہود کے لیے بھی یہی فرمائش تھی وہ تمام احباب جو میرے ساتھ لاہود جانا چاہتے ہیں تو میں ابھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ دلہ زندگی رہی تو کبھی پھر کوئی کافلہ ایسا بنائیں گے آپ آپ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنا کر کے انشاءاللہ دلہ وہاں پہ کچھ ٹائم اگر خلیفہ علی نواز نے اجازت دے دی تو ضرور انشاءاللہ دلہ میں اس وفد کو لے کر کے لاہود ضرور چاہوں گا تو باقی جگہوں پہ میں لے کے جانے کی جسارت نہ کروں گا چونکہ یہ جگہ میری دیکھی بھی ہے یہاں پہ میری اچھی خاصی جان پہچان بھی بن گئی ہے اور وہاں سے چادر بھی عطا ہوئی الحمدللہ صرف اسی محبت اسی خلوص میں اتنے آہ وصوح کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا کر سکتا ہوں کسی اور جگہ پہ آپ کو لے کے جانے کی جو ہے وہ آہ کوشش نہیں کروں گا تو خاتین حضرات آہ تھوڑے کو زیادہ سمجھتے ہوئے میری کوتاہیوں کو میرے غلاط کو نظرانداز کرتے ہوئے جو ہے دھیر ساری محبتیں اور دھیر ساری دعائیں اور اسی طرح سے فیڈ بیک ضرور دیا کریں آپ آہ میں پروگرام نہ کروں حال پوچھتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں میری غیر موجودگی میں میری غیر حاضری سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے صرف اور صرف یہ سمجھ دیا کریں کہ آہ نکمہ آدمی ہے کہیں نہ کہیں فس گیا ہوگا کہیں نہ کہیں مصروف ہو گیا ہوگا تو اس مد میں جو ہے مصروفیت ہوتی ہے باقی کسی کے باپ کے بھی جررت نہیں ہے کہ میرا کوئی جو ہے یہ ناکن بھی باندے یا میری کو زبان بندی کر دے ایسا نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کسی کی جررت ہے اور نہ کسی نے ایسا کیا تو جو احباب اس مد میں پریشان تھے بلکل پریشان نہ ہوں جادو حقیقت ہے ہوتا ہے جادو چلتا ہے مگر میرے جیسے فقیر بندے پہ تو جادو چلنا جو ہے محال ہے اللہ کی میرے والی سے چونکہ میں بزادے خود جو ہے لوہا کھا کے بیٹھا ہوں لوہے کے چنے چبا کے بیٹھا ہوں مجھے کسی کے جادو کی پرواہ نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا جادوگر کوئی ایسا میدانی آدمی کوئی ایسا حرب و ضرب رکھنے والا انسان اگر کوئی کہے کہ آپ ہمارے جادو کا سامنا نہیں کر سکتے تو میرا چیلنج ہے میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اپنا خون ماف کرتا ہوں مجھے میدان میں کھڑا کر لیں ہے کو مائی کلال میرے اوپر کوئی جادو کر کے دکھائے انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں ایک ذرہ مٹی اڑا کر کے اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی میرے بھائی باپ نے میرے پیر استاد نے مجھے وہ کچھ دیا وہ کچھ سکھایا جو کسی کی سوچ ہوگی اور خاندین و حضرات ہمارے ورسپ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے بھی اسی نمبر پہ ہمارا گروپ ہے اس میں آ کر کے آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں مگر وہ سوالات جو ہوں گے آپ کے وہ آہ عملیات کی مد میں ہوں گے آہ پروگراموں کی مد میں ہوں گے کسی کو اگر آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں مگر اس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا کسی کو بھی آپ برا بھلا نہیں کہیں گے کسی کو بھی چاہے وہ میرا دشمن ہے مجھے اس نے کروڑ ہا بار برا بھلا کہا ہے آپ لوگ اسے برا نہیں کہیں گے میں ہوں نا مطلب میں جب میرا میٹر شارٹ ہوتا ہے تو میرا پی پی جھوٹ ہوتا تو میں کر لیا کرتا ہوں نا آپ نہ کیا کریں تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکس ویک میری پوری کوشش ہے کہ آپ کے لیے کوئی شو لے کے آؤں یا وہ محل والا عابید افضل بھائی کل کل میں دیکھیں کیا آرینج کرتے ہیں ایک سکول ہے اور وہ ڈیفینس والا گھر ہے ان دونوں میں سے ڈیفینس والا گھر تو شاید ابھی آرینج نہ کر سکے ہم چونکہ وہاں پہ جانا منع ہے اور ان کے مالکان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تو جیسے ہمارا رابطہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہم ضرور جائیں گے اور اگر آپ کے پاس کہیں پہ پاکستان کے کسی ایسی علیے میں جہاں پہ جانے کی مطلب اجازت ہو جہاں پہ ہم جا سکیں تو وہاں پہ آپ ہمیں انفارم کر سکتے ہیں کمانٹس میں انشاءاللہ تعالی آپ بتا سکتے ہیں میرے ویڈس اپ نمبر پہ آپ مجھے تفسیرات بھی سکتے ہیں میں اپنی پہلی فرصت میں کوشش کروں گا صرف ایک چیز کو یاد رکھئے شاہ منصور کسی عام تعم جگہ پہ نہیں جائے گا مطلب میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اگر یہ وقت ضائع کرنا ہوتا آپ یقین کریں بیسیوں جگہوں پہ گیا ہوں پروگرام کرنے کے لیے اس کے کچھ کچھ سوٹ بھی ہیں میرے پاس ریکارڈنگ بھی کی پر کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ نہیں ڈالے اس لیے نہیں ڈالے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس کو ضائع نہ کرنا جو ہے یہ مقصد ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ابھی سرے دست جو آہ ویک آنے والا ہے آہ اس شریف جا کر کے جو ہے اس نظام کو میں ضرور دیکھوں کچھ لوکیشنز وہاں پہ ہیں پھر آہ یہاں پہ آہ خشاب کے ایک آہ مضافاتی علاقے میں کچھ لوکیشنز کی جو ہے آہ اطلاع ہے وہاں بھی جانے کی پوری کوشش کروں گا مرد جو اطلاعات ہیں وہ آہ مطلب اتنی پاورفل نہیں ہے اس لیے جانے کے لیے وہاں پہ دل نہیں ہے آپ میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ایسی لوکیشن ہو کوئی ایسی جگہ ہو چاہے وہاں پہ جان چلی جاتی ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں پہ گرمی سے نہیں خوف سے شاہ منصور کو پسین آئے جہاں پہ میری لاتے کام پہ میں اکیلا وہاں پہ جانا سکوں میں کہوں کہ نہیں میں نے ٹیم کو لے کے جانا میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں ہے کسی کے پاس ایسی جگہ مجھے ضرور دیجئے گا اور جس دن آپ مجھے ایک ہفتے سے دو ہفتے کا ٹائم دے دیں انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت و خیر اللہ کی مہربانی سے ایک سے دو ہفتوں میں میں آپ کو وہاں پہ اگر سگنل موجود ہوئے لائیو نہیں تو ریکارڈڈ شو میں ضرور پیش کروں گا تو خاتین حضرات اپنے مزبان شاہ منصور الحق کو اب اجازت دیجئے گا بس آپ کا اتنا وقت ہی لینا تھا انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوتا ہوں اور اس پہ جو کچھ میری پٹاری میں ہو گا پیش کرتا ہوں اس پہ بات بھی کرنے کے لیے پھر ٹائم رکھیں گے انشاءاللہ ہاں ہفتے کی عید بن رہی ہے اور میری کوشش ہے کہ عید کی رات کو ہم جو ہے گپ شپ کریں مبارک بات کریں ایک گوستے کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ تعالی تو پچھلی عید بڑی غم زدہ تھی اس پہ بالکل بھی موڈ نہیں بنا لائیو آنے کا مگر اس عید پہ انشاءاللہ تعالی عید العظاہ پہ پوری پوری کوشش رہے گی کہ لائیو بیٹھوں اور آپ تمام احباب کے ساتھ جو ہے عید کو انجوائی کیا جائے تو خادرین حضرات تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تعالی سچ کیا ہے کہ پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور لوکیشن کے بارے میں اس کو سریس لیجئے گا جب سے میں نے چینل بنایا تب سے میں یہ آپ سب کی خدمت میں میں یہ گزارشات کر رہا ہوں کہ ہے کسی کے پاس کوئی لوکیشن مجھے دیجئے انشاءاللہ تعالی میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں میں ڈرنا چاہتا ہوں میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں اور زندگی بہت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ خطرناک سے خطرناک جگہ بھی ہے جہاں پہ جان جانے کا اندیشہ ہے میں وہاں بھی جانے سے دریک نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی مگر لوکیشن بتائیے اور لوکیشن بتائیں گے شو بھی پیش کروں گا اور آپ اتنے سارے لوگ جو ہیں دیکھئے آپ ہزاروں سیکنڈ لوگ ہمیں واش کرتے ہیں اللہ کی میربانی سے پچاس ہزار کے نزدیک ہمارا یہ گروپ ہے اللہ کی میربانی سے آپ پچاس ہزار اب تک جو ہے نو مہینے ہوگے دس مہینے ہونے والے ہیں ایک لوکیشن بھی آپ لوگوں نے مجھے نہیں دی مجھے نہیں بتائی جبکہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں میری یہ تقرار ہوتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایسی لوکیشن ہو کوئی ایسی خوفناک جگہ ہو مجھے بتائیے میں جانا چاہتا ہوں وہاں پہ تو آپ لوگ ابھی تک مجھے نہیں دے پائے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنی خوفناک جگہیں زیادہ نہیں ہیں اور اگر ہیں جو میرے علم میں ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے جیسا کہ ایک گھر زیر تعمیر تھا ابھی بھی وہ رکاو ہے وہاں پہ ایک مزدور غائب ہوا اس کے کپڑے اور چپل ایک ہی سوٹ میں وہ آتا تھا وہ بھی وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں ان کا سمان موٹریں شوٹریں ہر چیز وہیں کی وہیں پڑے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ وہ اتنا مطلب عبادی والا علاقہ نہیں ہے ویران علاقہ ہے اور اڑوس پڑوس میں چوریاں ہوتی ہیں کہیوں کی چھتیں پھاڑ کر کے گھروں کے اندر سے سمان لے کر کے وہ چلے گئے مگر اس گھر میں موٹریں اور یہ وہ ساری چیزیں پڑے ہی ہیں اس گھر سے ایک چیز بھی غائب ہی ہیں میری پوری کوشش رہے گی اب بھی میری کوشش ہے ان مالکان کے ساتھ جو ہے میری بات چل رہی ہے میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی لوکیشن کو واضح نہیں کروں گا مگر آپ مجھے پروگرام کی اجازت دیں اور میں وعدہ نہیں کرتا میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں اس بندے کے بارے میں کچھ جان سکوں گا مگر ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں کوئی کلیو کوئی ایسی بات میرے ہاتھ چڑ جائے وہ بندہ وہاں سے غائب ہوا ایک ہی سوٹ میں آتا تھا اس کا روٹی والا ڈبا جس میں ایک کٹوری ہے اور شاپر اس کا وہ ویسے کا ویسے ہی میں وہاں پہ گیا ہوں میں نے دیکھا ہے اس کا سوٹ بھی بڑھا ہوا ہے انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک ہی سوٹ میں آتا تھا اور اس ہی سوٹ میں جاتا تھا واپس کام کر رہا ہے دوپہر کے بعد مطلب زہر اور اثر کی نماز کے دوران میں وہ بندہ غائب ہو گیا اس کا آج تک پتہ نہیں چلا اور اس کے مالکان نے بہت بار اس گھر کو بنوانے کی کوشش کی جب جب انہوں نے یہ کوششیں کی مکان بنانے بنانے میں مطلب یہ کنسٹرکشن کرنے کرنے میں ان کو تقریباً کوئی گیارہ سے بارہ سال کا عرصہ ہو گیا ہے وہ اپنی کنسٹرکشن مکمل نہیں کر پا رہے تو میرا ان سے یہ بھی وعدہ تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کی زگا کو اپنی اوقات کے مطابق میرا دعویٰ نہیں ہے اس کے فضل اور اس کی رحمت سے میں کلیر کر دوں گا انشاءاللہ آپ یہاں پہ کنسٹرکشن کریں میں خود کڑا ہو کے کنسٹرکشن کرواؤں گا اور یہاں پہ اگر کچھ بھی ایسی بات ہوئی تو میں اس کا ذمہ دار رہوں گا تو اس کے باوجود مجھے وہاں انہوں نے اجازت نہیں دی کہ شاہ صاحب آپ پروگرام کریں گے آپ چلے جائیں گے بعد میں چیزیں ہیں میں یا ہمارے بچوں کو یا ہمارے خاندان والوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو تنگ کریں گی تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے مجھے ابھی تک اجازت نہیں دی تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسی جگہ ہے آپ اجازت لے سکتے ہیں یا کہیں میری اگر جی پریز سے اجازت مل سکتی ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پر لوکیشن دے نا آپ لوگ لوکیشن ڈھونے آپ تمام لوکیشن ڈھونے مطلب آپ میں سے سو آدمی اگر لوکیشن ڈھونے تو آپ یقین کریں مجھے سر کھ جانے کی فرصت نہ ہوگی اور اس میں سے اگر ایک مثال ہے کہ مہینے کی چار لوکیشنیں بھی اگر آپ لوگ مجھے دے دیتے ہیں تو چار پروگرام آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میری طرف سے ڈھیل نہ ہوگی صحت اور زندگی کی خیر ہو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ صحت کے ساتھ سارے معاملے ہیں صحت اگر تندرستی نہ ہوگی تو بات کرنا بھی محالہ پروگرام تو بردور کی باتیں ہیں تو خیر خاندین و حضرات آپ کی طرف سے پہلے بھی یہ امید باندھ کے بیٹھا رہتا ہوں کہ کوئی لوکیشن آئے گی ابھی بھی یہ امید باندھی کہ آپ کی طرف سے کوئی بہترین لوکیشن آنے والی ہے اور میں وہاں پہ پروگرام پیش کرنے والا ہوں کمرس میں لیکھی گا کوئی بات کوئی سوال ہے کسی دوسرے کے بارے میں جو حساب کتاب لگتا ہے اگر وہ شیطانی عملیات سے ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے باقی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں مطلب ہم تشخیص کر سکتے ہیں بیماری کو ڈھونڈ سکتے ہیں یا اس تیہ تک پہنچ سکتے ہیں ایسے بہت سارے جو ہے طریقے بزرگوں نے وضا قطع کیے اور ان میں بہت کچھ ایسا ہے جو کہ حقیقت کے بہت قریب تر ہے اور اس میں شرک بھی نہیں ہے اور وہ کوئی نئی اقتراب بھی نہیں ہے اس میں آپ جان سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے چونکہ اسلام مکمل دین کا نام ہے اور اس میں کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوشیدہ نہیں رکھا ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہمیں سمجھائی پورے کا پورا قرآن جو ہے سمع الحمدللہ پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے اس میں ایسی ایسی دعائیں ہیں ایسی ایسی صورتیں ہیں ایسی ایسی معاملات ہیں ایسی ایسی مقامات ہیں آپ یقین کیجئے کہ اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے تو اس میں گم ہوتے چلے جائیں گے اور اگر اس کو خود پہ تاریخ کرنیں گے تو انشاءاللہ مومن کا درجہ اختیار ضرور کر سکیں گے اللہ کے گزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں ضرور شمار رہے گا تو خاتین و عزرات انشاءاللہ بس اجازت دیجئے گا وہ پھر بات سے بات نکلتی ہے تو معاملہ آگے سے آگے بڑھتا ہے تو نیکس فیک انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے ہفتے کی رات بھی لائے باؤں گا اور اعتوار کو بھی ضرور زندگی صحت بخیر لائے باؤں گا اپنے میزبان شامل سوراللہ کو اجازت دیجئے گا بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار لگتے ہوئے اپنے جو حقوق ہیں اپنوں کے لئے اور غیروں کے لئے انہیں ضرور ادا کیجئے گا اللہ سونے کی امان ہو دیکھئے گا اس میں فنش کا ایک آپشن ہے تو وہاں سے آپ فنش کر دیں گے اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات مجھے صحیح طرح سے نہیں پتا کارنر میں ہوگا میرا خیال ہے کسی کارنر میں دیکھیں گے ملا اس میں فنش کا آپ سے مطلب ہے یا کلوز کا یا فنش کا دونوں میں سے ایک کا رابط بھئی تھوڑی تھوڑی اس کے مطالب بھی ملومات رکھیں آپ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لائیو ہیں یا نہیں ہیں ہاں جی لائیو میں ہے ابھی تک اچھ اچھے نہیں پھر میرا خیال ہے کہ مجھے خود ہی اٹھنا پڑے گا کیسے کر کے کر دیں کر دیں مجھے اٹھنا پڑے گا کیا چلی 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 شکلی چلی چلی alive موسیقی